بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین وعلا آلہ وآلہ 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 انسانی جسم میں ٹوٹل تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ان تین سو ساٹھ جوڑوں پر صدقہ واجب ہے اور آج میں آپ لوگ کو اپنے اس ویڈیو میں تین سو ساٹھ جوڑوں پر صدقہ ادا کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ بریدہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا ضروری ہے عرض کیا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھلا اتنا صدقہ ادا کرنے کی کون طاقت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کوئی قابل صفائی چیز نظر آئے تو اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دا چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے اور اگر ایسا نہ کر سکو تو چاش کی دو رکت آپ کو ہر جوڑ کے صدقے سے کفایت کر جائیں گی ہمارے خدا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں ہمیں اس قدر عجو ثواب ادا کرتا ہے کہ جس کا کوئی بھی انسان حساب نہیں لگا سکتا ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم امت محمدیاں ہیں اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر احکامات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم پر اگنا رحم و کرم فرمائے کہ ہم ان کی سنتوں پر چل سکیں اور اپنی زندگی کو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے شداب کر سکیں کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا عجو ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کے گوماں میں بھی نہیں اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آپ لوگوں سے التجاہ ہے کہ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسے گناہ کاروں کے لئے بھی دعا کریے گا کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ